اٹمے بکوالی سے گرا شیئر بازار ممبئی، اٹ کمپنیوں کے شیئروں میں بکوالی ہونے سے گرووار کو ستھانیے شیئر بازاروں میں ہلکی گراوٹ رہی، دو دنوں کی تیجی کے بعد دونوں انڈیکس گر کر بیند ہوئے، بدھوار کو ٹی سی ایس کے دوسری تماہی کے نتیجے نویشکوں میں بھروسہ جگانے میں ناکام رہے اور اس کا اثر ان یا آئی ٹی کمپنیوں کے شیئروں پر بھی پڑا سینس ایکس 64.66 انگ کی گراوٹ کے ساتھ 66,408.39 انگ پر بند ہوا، نفٹی بھی 17.35 انگ گر کر 19,794 انگ پر بند ہوا، ملے جلی تماہی نتیجے آنے کے بعد دیش کے سب سے بڑے سوفٹویر نریاتک ٹی سی ایس کے شیئروں میں 1.89 پر تیشت کی گراوٹ آئی، اس کا اثر ان یا اٹ کمپنیوں کے شیئروں پر بھی پڑا، سینس ایکس کے شیئروں میں انفوسیس کو سب سے زیادہ 2.29 پر تیشت کا نقصان اٹھانا پڑا اسی طرح HCL Technologies میں بھی 1.7 پر تیشت کی گراوٹ آئی، بجاج فائننس، نیسلے، کوٹک بینک، ایس بی آئی، بھارتی ایٹیل ایلینٹی اور ایشین پینس کے شیئر بھی منافع وصولی کے اثر میں گر گئے ماروتی سجوکی کے شیئر میں 1.73 پر تیشت کی بڑت درج کی گئی گرووار کو ڈلی بیسٹ پلازا وائلز کی شیئر بزار میں مجبوط انٹری ہوئی پلازا وائلز کی انٹری شیئر نے اپنی لسٹنگ پر 56 فیصدی کا ریٹن نوے شکوں کو دیا ہے اٹھ کمپنی انفوسیس کا نیٹ پروفٹ سالانہ آدھار پر 3.1 پر تیشت بڑھ کر 6,215 کروڑ روپیے ہو گیا اور ریوینیو 7 پر تیشت بڑھ کر 38,994 کروڑ روپیے رہا کمپنی نے ہر شیئر پر 18 روپیے کا ڈیویڈینڈ بھی جاری کیا ہے اٹھ کمپنی کا منافع سال در سال کے آدھار پر 364 کروڑ روپیے سے بڑھ کر HDFC AMCTE 437 کروڑ روپیے ہو گیا ہے